آپ کا اور میرا محبوب قائد بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہوگا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سارے کردار اپنے اپنے انجام کو پہنچے یا نہیں پہنچے مجھے احساس ہے نواز شریف صاحب کو احساس ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے میرا آپ پاکستانی قوم سے اور آپ سے وعدہ ہے جب تک اس قوم کی تقدیل نہیں بدلنے گے جب تک آپ کو مشکلات سے نہیں نکالیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ پنجاب میں نون لگ مخالقین کا صفایہ کردے کی میشہ تباہ کرنے والے اپنے گائے کا رونا رو رہے ہیں آج ماہ کا حساب بعد میں پہلے چار سال کا حساب ہوگا رونے کی تیاری کر لو اب باقی کے زندگی رونا پڑے گا نواز شریف بہت جلد وطن واپس آئیں گے جب تک قوم کی تقدیل نہیں بدل دیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے کردار سب سامنے آ رہے ہیں سینئر نائب صدر نون ایک مرم نواز کا جل سے سکتا مرم نواز کی ساڑھ سین ماہ بعد وطن واپسی نون لے کی کارکنوں کا ائرپورٹ پر شاندار استقبال مطوالوں کی مرم نواز کے حق نے نارے دھول کی تھاپ پر بھنگڑے گھر رکس نے سماب باندیا لاہور ائرپورٹ پر سکت سیکیورٹی انتصامہ کیے گئے مرم نواز کے استقبال کے لیے پارٹی نے کوئی کال نہیں دی عوام خود استقبال کے لیے کھٹے ہوئے مرم نواز نے مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا اور الیکشن مہم چلائی پارٹی قیادت اور عوام کو مرم نواز پر اعتماد ہے مرم نواز پاکستان کا مستقبل ہے عمران خان نے ملک بکھیرہ مرم نواز سمیٹنے آئی نحال حاشمی کی گفتگو شفاف اور منصفانہ عام انتخابات کے نقاط کو یقینی بنائیں گے کوئی نگران وزیر تنخواہ اور سرکاری گھرن نہیں لے گا نگران وزیرعالہ موثل نقلی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس پولیس کے شہدہ کے خاندانوں کی مالی امداد کے لیے ایک عرب روپے کے فنڈز کی منصوری تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیک ٹاؤن کا حکم قبضہ گروپوں اور لینڈ مافیا کے خلاب بلا انتیاز کارروائی کا فیصلہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور سینر پولیس کو کام کھولی کا چہریاں لگائیں گے امران خان کا چیف جسٹس اف پاکستان کے نام خط پیریکن ساکھ گرفتار رہنما پباس چودری کے آئینی حقوق کے تحافظ کی اپیر خط نے دورانے حراست آزم سواتی اور شہباز قلد پر تشدد اور غیر انسان سلوک کا حوالہ دیا امران خان ہماری ریڈ لائن سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنائیں گے حکمرانوں کو عام آتنے کی کوئی فکر نہیں ان کی توجہ صرف اپنے کیس ختم کروانے پر ہے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹری جنرل اسد عمر کی صدارت اجلانس میں گفتبو ڈاکٹر یاسمین راشد بولی ملک کو تباہ کرنے میں پیڈیم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی پی ٹی آئی امپورٹیٹو قومت کے تمام اوچھے ہتھکنڈوں کا اس ساگڈار مانی لانڈرن میں ملوث ہے اس ساگڈار سابق وزیراسن کے تیارے میں بیٹھ کر ملک سے فراد ہو گئے تھے پی ٹی آئی رہنما اجلس چوڑری کی وفاقی وزیر خزانہ پر تحقید کہتے ہیں اس ساگڈار سے اب ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تب بھی ملک میں آتے ہیں شہباز شریف سمیت پوری پیڈیا میں ایکسپوس ہو گئی نونلی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں اب حالات دیکھیں پنجاب اسمبلی عمران خان کی امانت تھی جو واپس کر دی عمران خان پاکستان کے سب سے مطبول لیڈر ہیں سعودی پویسلائی سے گلگل بلتستان کے و مسلم دکاف کے رہنماوں کی ملاقات چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ کھلاروں کی بڑی تعداد زمان پارک کے باہر موجود ٹی ٹی خاواتین ونگ کی اہدداران بھی زمان پارک میں الڑ کارکنان کہتے ہیں عمران خان کی تحفظ کے لیے یہاں موجود ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی دوست سامنا کریں گے ملک میں مہنگائی کا نیا کوفان ڈالر کے بعد سونا بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا روہ ہفتے فی تولہ سونے کی قیمت میں 18,500 روپے کا ریکارڈ اضافہ چوبیس کرا سونا دو لاکھ پانچ ہزار چار سو روپے تولہ ہو گیا بائیس کرا سونے کی قیمت ایک لاکھ بانوے ہزار روپے تولہ ہو گئی چاندی کے دام بھی 2,080 روپے سے بڑھ کر 2,230 روپے تولہ ہو گئی زلین تیتانیہ کا آٹھا مافر کے خلاف ٹریک ٹاؤن لاہور سے سرکاری آٹھے کی سمکنن کی کوشش ناکام بنا دی شادرہ میں کاروائے کے دوران پانچ ہزار آٹھے کے تھیلے ضبط کر لیے برامت شدہ آٹھے کے تھیلوں کی مالیت 32 لاکھ روپے بنتی ہے الیکشن کمیشن کی کاروائے کے خلاف عمران خان کی درخواست سمات کے لیے مقرد جسٹس شاہد بلال حسن کی سرکراہی میں 5 روپے لارجر بینچ 30 جنوری کو سمات کرے گا بینچ میں جسٹس شاہد کریم جسٹس جواد حسن جسٹس شمس محمود میرزا شامل جسٹس شہرام سرورچوہدری جسٹس جواد حسن بھی بینچ کا حصہ جسٹرال ہائی کورٹ میں کاؤس فیس چاری کر دی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا باقیہ سیشن عدالت سمیت ماتہت عدالتوں میں بھکلا کی ہرڈال ہرڈال کے بعد سینکڑوں کیسز کی سمات بغیر کاروائی ملتوی سیشن کورٹ میں بھکلا کا احتجاج ریلی بھی نکالی گورنر پنجہ محمد بلیگو رحمان سے بھی پاکی وزیر احسن اقبال کی ملاقات عالی تعلیم کے فیروب کے حوالے سے تبارلہ خیال گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کہتے ہیں ملکی ترقی کے لیے نالج بیس ایکانومی کا فیروب بہت اہم ہے ہنر پر مبنی تعلیم کے فیروب کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں نگران گزریالہ پنجاب محسن نفی سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر اور سی سی پیو بلال کمیانہ کی ملاقات آئی جی پنجاب کی شہدہ کے بچوں کی محکمانہ بھرتی آسان بنانے بارے بریفنگ نگران گزریالہ پنجاب کا پولس شہدہ کے بچوں کی محکمانہ بھرتی کے طریقہ کار کو آسان بنانے کا حکم آپن مینج پر آنے والے شہدہ کے بچوں کو دس اضافی نمبرز دینے کا بھی پیسلہ پنجاب میں تکرر و طبارتوں کی لہے ٹیپ سیکرٹری پنجاب نے متعدد آرکیو سکتبات لے کر دیئے سہیر چودری آرکیو ملتان، مسعود اکتر آرکیو گجرا تائنات سجاد منج آرکیو ڈی جی خان، ڈاکٹر ہیدر اشرف آرکیو گجرا والا تائنات آرکیو گجرا والا منعی مسعود کو او ایس ٹی بنا دیا گیا سمیرہ احمد سید سیکرٹری ٹو وزیرالہ پنجاب تائنا سیکرٹری بلدیاد مبشیر حسن کو ہٹا دیا گیا کوکپ ندیم ورائی چیرمن سی ایم آئی ٹی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا پنجاب کے نگران حکومت کا تمام ڈی سی اور ڈی پی اوز تبدیل کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے نئے ڈپٹی کمیشنرز اور ڈی پی اوز کی فیرز تیار کر لی ذرائع کے مطابق پنجاب کے مقلق اصلاح میں تائنات بائیس سی پی اوز اور ڈی پی اوز کو ہٹایا جانے کا امکان تبادلوں کا نوٹیفیکیشن زل جاری ہوگا سیاسی تائناتیوں کا شعبہ نگران پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کے دو کمیشن تحلیل کر دیئے ایل ڈی اے بونیفائیڈ کمیشن اور ایل ڈی اے ٹربیونل کی ممبران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا پنجاب انتخابات کا معاملہ میک میں بلدیار نے پچیس ارب کے ترکیاتی فنڈز مونجے میں کر دیئے لاہور کے پانچ ارب کے فنڈز بھی روک لے گئے انتخابات سے قبل کسی ترکیاتی سکین پر کام نہیں ہوگا میک میں بلدیار پنجاب نے مراستہ چاری کر دیا صبح ایل ڈی اے کمیشن نے سکول ایڈیوکیشن سے انتخابی ڈیوٹن کے لیے اسافیسہ کی فیرستیں طلب کر لی ایک لاکھ انسٹھ ہزار اسافیسہ بطول پولنگ آفیس تر ڈھوٹیاں دیں گے میک میں سکول ایڈیوکیشن کی تمام ایڈیوکیشن ایتھارٹلیز کو ہدایات جاری اسافیسہ کے تباتلوں کا معاملہ لٹکیا شہ ہزار اسافیسہ کو تباتلوں کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا سیکرٹری ایڈیوکیشن نے تباتلوں کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت ماملی اسافیسہ کے تباتلوں کے آرڈرز پچیس جنوری کو جاری کیا جانے تھے اسافیسہ کو مستقلی کا پروانہ نہ ملا کانٹریکٹ میں توسی مل گئی میک میں سکول ایڈیوکیشن نے چودہ ہزار اسافیسہ کے کانٹریکٹ میں توسی کر دی اسافیسہ کی مستقلی تک کانٹریکٹ میں اضافہ کیا چاہے کا نوٹفیکیشن جاری آمدینی بڑھانے کے لیے اورینس ٹرین کے ملاک کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ 19 کروڑ 50 لاکھ رپے دو اورینس ٹرین پر اشتہاری موہن کا ٹھیک آلو تین سال کے لیے اورینس ٹرین پر اشتہاری موہن کے لیے ٹھیکے پر دینے کا پلان کانٹریکٹ حاصل کرنے والی کمپنی کو ہر سہ ماہی پر اکم ادار کی ادائی بھی کرنا ہوگی LDA کے شعبہ ہاؤسنگ سیون میں مبینہ خرد برد جوہا ٹاؤن پی بروک میں پلاٹو کی الوٹمنٹ اور پیسے لینے میں خرد برد کی گئی LDA نے مبینہ طور پر بزابتیوں کو چھپانے کے لیے ریکارڈ نہیں دیا ریکارڈ کی حاصل کے لیے نیپ نے ساتھ ماہ مراسلہ LDA کو لکھ دیا LDA کا جن کابو میں نہ آ سکا لسکو کو دو سو پچاس نگبور بجھلی کے شوٹ پول کا سامنا مقلب علاقوں میں تین سے چار دھنکے کی لڈشارن جاری بجھلی کی بندش سے شہری پریشان دھیریلو امور بھی مداصر ٹیفک پولس میں خواتین کو باستیار بنانے کا عزم لیڈی وارڈن افق گلانی انچار لائسنسنگ سنٹر عرفہ کریم تیانات لیڈی وارڈن افشا کو بھی لائسنسنگ سنٹر عرفہ کریم تیانات کر دیا گیا خواتین کے تحب اس کے لیے انٹی ہرائسمنٹ کمیٹی بھی تشکیل سیکرٹری آر ٹی اے لاہور ساجد منی کا سیٹی بس ٹین کا دورہ گاڑیوں کے سرٹیفیکیٹس اور روٹ پرمٹ کا جائزہ لیا دوہاں چھوڑنے اور بغیر سرٹیفیکیٹس والی گاڑیوں کو بھاری جنمانے آئے ایک گاڑی کو تحبیل میں لے لیا گیا سیکرٹری ساجد منی کی بس اڈو پر صفائی سترائی کے تحسامات یقینی بنانے کی ہدایت اور جو دی ٹیکنالوجی کے استعمال سے شبہ زرات میں ترقی کا عزم اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دو روزہ بینر قوامی نمائش کا انعقاد سیکرٹری ضررات پنجاب احمد عزیز تارر نے نمائش کا افتتاہ کیا تقریب میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز نے شرکت کی موسیقی